بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں حسد اللہ خانوں پنجاب اور خیبر وقتون خان میں انتخابات کی تاریخ کے حوالے سے نہائی تھی اہم کیس کی سمات نو رکنی بینچ کم ہو کے پانچ رکنی بینچ میں تبدیل ہو گیا آج کی جو سمات ہے اس نے ایک طرح سے اس کیس کی سمت واضح کر دی ہے تین چار بڑی ہی امپورٹنڈ ڈیولپمنٹس جس میں ہوئی ہیں اس سے پہلے کہ میں سمات کا حوال آپ کے ساتھ شیئر کروں میں جو دو اڑھائی گھنٹے تقریباً سمات تاخیر کا شکار ہوئی اس دوران کیا ہوتا رہا ایک منظر آپ کے سامنے یہ کھینج دیتا ہوں اور اس کے بعد آپ کے آج جو علی زفر کے آرگومنٹ تھے جو ڈی جی لا الیکشن کمیشن کے بولے ہیں اس کے علاوہ جو ایڈوکیٹ جنرل خیبر پخصون خان نے بہت دلچسپ نکتہ بیان کیا جہاں ہسنے لگے کہ اچھا یہ بھی معاملہ ہو سکتا ہے وہ تمام چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں دیکھیں آج ساڑھے گیارہ بجے اس کی سمات ہونا تھی لیکن پہلے یہ اعلان کیا گیا کہ سمات ساڑھے گیارہ کی بجے بارہ بجے ہوگی پھر بارہ بجے بھی سمات نہیں ہوئی اور سمات کو جو ہے وہ لے جایا گیا پھر اس کے بعد اناؤنس نہیں کیا گیا لیکن سمات جو ہے وہ مزید دیڑھ گھنٹہ کاخیر کا شکار ہوئے اور تقریباً سوائی ڈیڑھ بجے کے درمیان جو ہے وہ اناؤنس ہوتا ہے کہ جی 23 تاریخ کا جو آرڈر ہے وہ آ گیا ہے اب 23 تاریخ کو اس کی جو ہیرنگ ہوئی تھی گزشتہ جمعہ کو اس کے حوالے سے جو ہے وہ آرڈر آ گیا ہے سارے رپورٹرز باہر بھاگے اور کمرہ ادارت کے اندر ایک حل چلس ہی مچ گئی رپورٹرز باہر بھاگے اپنا فون اٹھایا سپریم کورٹ کا آرڈر ڈاؤنلوڈ کیا اور اس کو پڑھنے لگے اسے دوران کورٹ روم کے اندر جو پولیٹیشنز تھے شیخ رشید احمد صاحب تھے حسان خاور تھے فواد چودری تھے باقی لوگ تھے تو وہ سب جہمگوئی ہیں شروع ہو گئی کہ کیا آرڈر آیا ہے صحافی اس طرح سے باہر کیوں بھاگ رہے ہیں اس میں کیا امپورٹنٹ بات ہے تو جب آر جا کے آرڈر پڑھا گیا سپریم کورٹ کا تو اس میں لکھا تھا کہ بینچ حدیق کونسٹیٹ ہو رہا ہے بینچ کی دوبارہ سے تشکیل ہو رہی ہے اور جب یہ آرڈر پڑھنے کے بعد ہم سب اندر واپس کمرہ عدالت کے اندر آئے تو ہم نے دیکھا کہ ان دمین وائل جو نو کرسیاں لگی ہوئی تھیں ان میں سے چار کرسیاں ہٹا دی گئیں اور پانچ کرسیاں رکھ دی گئیں چیف جسٹس کے دو دائیں جانب اور دو بائیں جانب تو فورن عدالت کے اندر چیمگوئیاں شروع ہو گئیں کہ کیا ہو رہا ہے کیا بینچ چھوٹا ہو رہا ہے کیا پانچ اکنی بینچ بن رہا ہے پھر سب کو انتظار ہونے لگا بیچینی کے ساتھ کہ اب نیا بینچ کیا بنا ہے کون ججز الگ ہوئے ہیں کس نے خود کو ریکیوز کیا ہے یا بینچ ہی نیا بنا ہے تو یہ ساری چیزیں بہت دلچسپی کے ساتھ کمرہ عدالت میں دیکھی جانے لگی اور سب کو اب تشویش ہو گئی یا تجسس ہو گیا ان فیکٹ کے کہنا چاہیے کہ کون سا نیا بینچ جو ہے وہ بنا ہے تھوڑی در کے بعد پانچ ججز وہ کمرہ عدالت کے اندر داخل ہوئے ان پانچ ججز میں جسٹس چیف جسٹس پاکستان جسٹس عمرتہ بندیال تھے ان کے دائیں جانب جسٹس منصور علی شاہ بائیں جانب جسٹس منیب اختر پھر ان کے ایکسٹریم رائٹ پر جمال خان مندخیل اور ایکسٹریم لیٹ پر محمد علی مزر صاحب جو ہیں وہ تشریف لائے اور پانچ ججز جو ہیں وہ بیڑ گئے تو جب پتا چلا کہ کون کون سے چار ججز میں کم ہوئے ہیں تو وہ دو ججز جن کو الگ کرنے کے لئے درخواست جالی گئی تھی جسٹس ایجازو لحسن ان کو الگ کر دیا گیا اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقبی ان کو الگ کر دیا گیا اس کے علاوہ جسٹس یایہ افریدی اور جسٹس اتر بن اللہ صاحب کو بھی الگ کر دیا گیا اس بینٹ سے یوں یہ جو نور اکنی بینچ تھا وہ پانچ اکنی بینچ ہو گیا ایک درخواست مان لی گئی جو نائک صاحب کی فاروقیش نائک کی کہ جی دو ججز ریکیوز کریں تو وہ دو ججز تو بینٹ سے نکال دیا گئے اور دوسری درخواست مصرد کر دی گئی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جو ججز ہیں جس میں ان کی جانب سے کہا گیا تھا کہ جی جو پانچ رکنی بندہ فل کورٹ بنایا جائے تو یہ درخواست مصرد کر دی گئی تو اس پر چیف جسٹس صاحب نے آنے کے بعد اس کی وضاحت کی اور کہا کہ کچھ لزامات لگے تھے ریکنسٹیوشن کا مطالبہ کیا گیا تھا تو یہ ہم نے بینچ کو ریکنسٹیوٹ کیا ہے پانچ رکنی بینچ بنایا گیا ہے اس کی وضاحت انہوں نے کی اور پھر کہا کہ کل ساڑھے نو بجے عدالت جو ہے وہ اس کیس کو سنے گی اور ان کوشش کریں گے کہ ایک دن کے اندرنے اس کو وائنڈ اپ کر دیں لیکن اس میں عزی زفر صاحب نے کہا کہ میں آرگومنٹس کے لیے ریڈی ہوں ریڈی ہوں تو پھر فوری طور پر یہ بینچ بیٹھ گیا یعنی ان فیکٹ بیٹھا ہوا تھا لیکن بینچ نے راضی ہو گیا ریڈی ہو گیا کہ جی ٹھیک ہے ہم کہ اس کیس کو پھر آج سنتے ہیں اور کیس کی سماعت شروع ہوئی اس پر سب سے پہلے جو سب سے اہاں ایک بہت اہم نکتہ جو ہے وہ چیف جسٹس نے کہا کہ we are very conscious about our order کہ our order cannot be released until it is up on the website انہوں نے کہا وہ جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب کے وہ نوٹ کے حوالے سے انہوں نے بات کر رہے تھے کہ ہم اس پر بڑا conscious ہیں کہ ہمارا آرڈر جو ہے وہ جب تک ویب سائٹ پہ نہ آجائے یا ہمارے دستقاتوں سے جاری نہ ہو تو وہ آرڈر نہیں ہوتا لیکن یہاں پہ جمال خان مندوخیل صاحب کا نوٹ جو ہے وہ عدالت کے اندر بھی ڈسکس کیا گیا یعنی فاروق ایس نائے صاحب نے کیا تھا اور سوشل میڈیا پہ بھی بہت ڈسکس ہوا اس پر ہمیں بڑی تشویش ہے تو آئندہ ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا پھر علی زفر صاحب نے جو ہے وہ اپنے دلائل کا آغاز کیا اور انہوں نے وہ تفصاری ٹائم لائن بہت تفصیل کے ساتھ پڑھ کے سنائی کہ بارہ جنوی دوزہ تیس کو چیف میسٹر نے گورنر کو ایڈوائس کی کہ اسمبلی تحلیل کر دیں پھر اسمبلی تحلیل نہیں ہوئی اور پھر جو ہے وہ چوتہ تاریخ خود بخود تحلیل ہو گئی پھر انہوں نے بیس جنوری کو گورنر کو لکھا کے ڈیٹ آناؤنس کریں پھر پارلیمنٹری لیڈر جو ہے وہ پیٹھے کہ انہوں نے بھی گورنر کو لکھا کے تاریخ دی جائے اور بارہ کروڑ لوگ الیکشن کا انتظار کر رہے ہیں یہ لکھا گیا پھر انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن اور پاکستان نے چوبیس جنوری کو گورنر کو لکھا کے الیکشن کی تاریخ دیں پھر اس پر جو ہے وہ ججز کے طرف سے بھی سوال ہوتا رہے کہ کس نے تاریخ یعنی کس نے اپوائنٹ کرنا دیڑ دینی ہوتی ہے جسیس محمد علی مزر صاحب نے پوچھا کہ ہو اپوائنٹڈ ہو اپوائنٹڈ دی گورنر تو کہا گیا کہ گورنر is اپوائنٹڈ بائی دی پیزنٹ آف پاکستان آن دی اڈوائز آف پرائیم مینسٹر آجا پھر جو ہے وہ مختلف چیزیں ڈسکس ہوتی رہی ہیں آئین کے آرٹیکل ڈسکس ہوتی رہے گورنر دو سو چوبیس دو سو اٹھارہ دو سو انیس ایک سو بارہ تمام آرٹیکل ڈسکس ہوتی رہے پھر انہوں نے کہا کہ ہم نے لاہور آئی کورٹ میک پیٹیشن ڈالی علی زفر صاحب دلائل دے رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم نے لاہور آئی کورٹ میک پیٹیشن ڈالی لاہور آئی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو کہا کہ امیجیٹلی الیکشن کو اناؤنس کیا جائے ویڈ دی کنسلٹیشن آف دی الیکشن ویڈ دی کنسلٹیشن آف دی گورنر اور اس پر انہوں نے کہا کہ پھر انٹراکوٹ اپیل آگئی آچھا پھر انٹراکوٹ اپیل کے حوالے سے عزت صدیق صاحب روشنم پر آگئے عزت صدیق صاحب نے کہا کہ سولہ تاریخ کو اس پر نوٹس ہوتے ہیں اور اکیس تاریخ کو جو ہے وہ اکیس تاریخ کے لیے کہ اکیس کو آئیں اور اکیس تاریخوں پر ستائیس تاریخ پڑ جاتی ہے اس پر ججز نے حیرت کا اظہار کیا کہ اچھا اتنی لمبی لمبی تاریخیں دی جا رہی ہیں تو اس پر انہوں نے کہا کہ پھر کیا ہوا آج کیا ہوا ہے تو عزت صدیق صاحب نے کہا کہ آج اس کو غیر مہینہ مدت تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ چونکہ اب سپریم کورٹ اس کو سن رہی ہے تو اس لیے جو ہے وہ اس کو ہم سپریم کورٹ پر چھوڑتے ہیں پھر حوال آیا صدر کے خط کا کہ بیس فروری دوزہ تاریس کو صدر نے خط لکا اور وہ خط پڑھ کے سنایا گیا جس میں الیکشن کی تاریخ دی گئی ففٹی سیون من کو بھی پڑھا گیا علی زفر صاحب کی طرف سے کہ ففٹی سیون من کے تاعت انہوں نے تجویز دی اور پھر یہ آرگومنٹ ان کا بڑا ویلٹ تھا علی زفر صاحب کا انہوں نے کہا کہ سمبڈی ہاس تو اناؤنس دی الیکشن کوئی تو ہے جس نے الیکشن اناؤنس کرنے ہیں اصل میں سبیم کورٹ سون بھی یہی رہی ہے کہ الیکشن کس نے اناؤنس کرنے ہیں یہ وہ نہیں سن رہے کہ نمی دن میں الیکشن ہونے یا نہیں ہونے بلکہ وہ سن رہے ہیں کہ الیکشن کس نے اناؤنس کرنے ہیں تو اسی لیے آری زفر صاحب نے کہا آخر کوئی تو ادارہ ہے اگر ان سب میں سے کوئی الیکشن اناؤنس نہیں کرنے اور کسی اور ادارہ نے کرنے ہیں تو وہ سامنے آ جائے کہ ہم نے اناؤنس کرنے ہیں مگر کسی نے تو الیکشن آناؤنس کرنے ہیں یہ انہوں نے کہا پھر خیبر پختونخواہ کا علی زبر صاحب نے مدہ اٹھایا انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخواہ میں تو یہ آرگومنٹ ہی نہیں ہے ایک سو پانچ کا یہ تو چلیں پنجاب میں وہ کہتے ہیں کہ میں نے اسمبلیہ نہیں توڑی اس لیے میں نے آناؤنس نہیں دینی گورنر کہتے ہیں لیکن خیبر پختونخواہ میں تو گورنر صاحب جھولام علی صاحب جو ہے انہوں نے خود اسمبلی توڑنے پر دسخت کیے تو انہوں نے الیکشن کی تاریخ جو ہے وہ کیوں نہیں دی پھر چیف جسٹس نے پوچھا کہ پشاور میں کتنی ریٹ پیٹیشن ہیں بتایا گیا کہ پشاور میں تین ریٹ پیٹیشن ہیں پھر کہا گیا کہ اکیس دن کا آٹھ تاریخ کو اکیس دن تاریخ کے لیے نوٹس دے دیا گیا آٹھ فروری کو کہا گیا کہ نوٹس جاری کر دیا اور اکیس تاریخ دے دی جائے تو چیف جسٹس نے کہا کہ یہ کوئی سیول سوٹ تو نہیں ہے بڑی حیرت کا اظہار کیا کہ اتنی لمبی تاریخ دے دی یہاں پر نوے دن کا معاملہ اور اتنی لمبی تاریخ دے دی کی یہ کوئی سیول سوٹ تو نہیں ہے پھر خیبر پخونخواہ کی جو وکیل آئے ایڈوکیٹ جنرل آئے انہوں نے بہت دلچسپات کی اس پر جلز ہنسنے لگے خیبر پخونخواہ کے جو ایڈوکیٹ جنرل تھے انہوں نے کہا کہ جی آئین کے مطابق نوے دن کی جو انٹرپیٹیشن انہوں نے اس طرح کی کہ جی آئین کے مطابق جو ہے وہ گوونر نے آئین کے مطابق نوے دن کے اندر اندر تاریخ دینی ہوتی ہے تو جسیس مونی بختر صاحب نے کہا کیا کہہ رہے ہیں آپ انہوں نے کہا کہ جی گوونر نے نوے دن کے اندر اندر الیکشن کی تاریخ دینی ہے تو اس پر ججز ہنسنے لگے انہوں نے کہا اچھا یعنی یہ تو آپ ایک طرح سے نئی بات لے آئے ہیں کہنے کا مطلب یہ تھا نوے دن میں الیکشن ہونے کی بات سب کر رہے ہیں تو یہ نئی تاریخ لے آئے یہ کچھ نئی آل آئے انہوں نے کہا نوے دن میں تو تاریخ دینی ہے گوونر نے تو پھر الیکشن کپ ہونے یہ پتہ نہیں ہے تو پھر گوونر نے جو ہے وہ سوری جسیس مونی بختر صاحب نے گوونر کے وکیل سے پوچھا کیا آپ بھی یہ سمجھتے ہیں انہوں نے کہا نہیں میں یہ نہیں سمجھتا پھر آلی زفر صاحب انہوں نے کہا کہ آلی زفر صاحب سے چیف جسیس صاحب نے پوچھا کہ آپ گوونر کے ساتھ آپ کی کیا کورسپونڈنس ہوئی ہے تو علی زفر صاحب نے اس کی تفسیرات بتائیں کہ کب کب کیا کیا خطوط لکھے گئے ہیں آچھا جی پھر ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختر انہوں نے کہا کہ دیکھیں گوونر نے الیکشن کمیشن کو خط لکھا کہ لون ان آرڈر سیچویشن اچھی نہیں ہے اس لیے پلیز کنسلٹ گوونر تو گوونر نے یہ خط لکھا تھا الیکشن کمیشن کو تو اس پر جسیس مونی بختر صاحب نے کہا کہ اس سے گوونر کی تاریخ کا کیا لینہ دینا اگر حالات اچھے نہیں ہیں تو ان کا کیا تعلق ہے اس بات سے چیف جسیس صاحب نے کہا کہ آج تک تو ایسا نہیں ہوا کہ ان وجوات کے بنا پر الیکشن ملتبی ہوئے ہو جسیس مونی بختر صاحب نے کہا کہ ڈیٹ آئے گی تو سوال اٹھے گا نا کہ اس تاریخ پر الیکشن ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے ایک گوونر تو اپنی تاریخ دیں یعنی گوونر تاریخ دیں گے تو پھر ہی سوال اٹھے گا کہ الیکشن ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے محمد علی مدی صاحب نے کہا کہ پورا مہینہ اس بحث میں ضائع کر دیا گیا کہ مشابرت ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے پھر ڈی جی لاؤ جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کے ان کو روسٹن پر بلائے گیا اور ان سے بڑا ہی امپورٹن سوال ہوا بڑا پرٹیننٹ اور امپورٹنٹ کوئسٹن چیف جسٹس صاحب نے پوچھا کہ یہ بتائیں کہ دوزار تیرہ اور دوزار اٹھارہ میں انتخابات کی تاریخ کس نے دی تھی تو اس پر ڈی جی لاؤ الیکشن کمیشن نے کہا کہ دوزار تیرہ میں تمام صوبوں کی انتخابات اور قومی سیملی کے انتخابات کی تاریخ صدر نے دی تھی تو اس پر جسٹس مونی بستر صاحب نے کہا کہ یہ تو آپ نے بڑی دلچسپ بات بتائی ہے کہ دوزار تیرہ اور اٹھارہ کے انتخابات میں صدر نے تاریخ دی تھی تو مطلب جہر ہے آج آپ کہہ رہے ہیں سب شور مچا رہے ہیں کہ صدر صاحب جو ہیں وہ تاریخ نہیں دے سکتے تو پھر دوزار تیرہ اور اٹھارہ کے انتخابات میں انہوں نے کیسا تاریخ دے دی تو یہ سوال اٹھا تو یہ چیزیں جاری تھی اب اس پر جو ہے وہ علی زفر صاحب نے کہا کہ میں تھوڑا سا ٹائم آر لینا چاہتا ہوں اس کے لیے تو سپریم کورٹ نے کہا کہ پھر ہم ایسا کرتے ہیں کہ تھوڑی دیر کا وقفہ کر لیتے ہیں اور وقفے کے بعد جو ہے وہ اس کو کیس کو سنتے ہیں حالانکہ سب لوگ ایکسپیٹ کر رہے تھے کہ سپریم کورٹ یہ کہے گی کہ آج ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں ساڑھے تین ہو گئے ہیں اور کل ہم اس کو دوبارہ سے سنیں گے لیکن چار بجے تک کا وقفہ کر کے چار بجے دوبارہ بینچ بیٹھ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آج جو چیف جسٹس نے شروع میں کہہ دیا تھا کہ ہم اس کو کل تک کنکلیوڈ کریں گے انشاءاللہ کل اپس استعمال کیا تھا تو اب ایسا لگ رہا ہے کہ کل تک اس کو کنکلیوڈ کر دیا جائے گا اور اس میں سننا کس کو ہے علید افرد کو سن لیا کل فاروق نائک صاحب کو سننا ہے کامران مرطلہ صاحب کو سننا ہے ایکشن کمیشن کے جو ڈی جی لاؤں ہیں ان کو سننا ہے یا گورنرز کے جو اکلہ ہیں وہ اپنا شاید موقع دیں گے تو یہ صورتحال ہے تو لگ رہا ہے کہ کل تک اس کا فیصلہ آ جائے گا کہ الیکشن کی تاریخ کس نے دینی ہے جاز دیجئے اللہ حافظ